ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گاؤں میں ایک باپ رہتا تھا اس کے ساتھ تین بیٹے رہتے تھے تو ایک دن اس باپ نے تینوں بیٹوں کو جھمع کیا اور تینوں کو اپنے پاس بلایا اور تینوں کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ بیٹا یہ سیب پکڑو اور تم ایسی جگہ پہ جا کر کھانا جہاں پہ تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اب بیٹے سمجھ گئے کہ والد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایک سی جگہ جا کے کھانا ہے جہاں پہ کوئی نہ ہی دیکھ رہا ہو تو تینوں بیٹے والد صاحب سے مل کے سیب لے کے چلے گئے سیب کھانے اب کچھ دیر بعد تینوں بیٹے واپس آئے تو دو کے ہاتھ میں سیب نہیں تھا اور ایک کے ہاتھ میں سیب موجود تھا تو والد صاحب نے پوچھا ایک بیٹے سے کہ تم نے سیب کہاں پہ کھایا تو اس نے کہا کہ میں نے درخت کے نیچے چھپ کے کھایا ہے کسی نہ مجھے نہیں دیکھا دوسرے سے پوچھا کہ تم نے کہاں کھایا تو اس نے کہا کہ میں چھت پہ جا کر کھایا ہے مکان کی چھت پہ چھپ کے کھایا ہے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا اور تیسرے سے پوچھا تم نے سیب کیوں نہیں کھایا اور تمہیں کیا کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پہ تمہیں سیب کھاتے ہوئے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو تیسرے بیٹے نے جو جواب دیا وہ سننے کا ہے تیسرے بیٹے نے کہا کہ میں جہاں بھی جاتا اللہ میرے ساتھ تھا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا تو مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی کہ میں جس جگہ پہ اللہ سے چھپکے سیب کھاتا تو میں نے سیب کھایا ہی نہیں سیب یہ رہاں میرے پاس موجود ہیں تو اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے پانچ ٹائم ازان ہو تو نماز کے لئے آنا ہے اور یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم بہت ساری برائیوں سے اس معاشرے میں بچ سکتے ہیں بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں تو کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے